اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے آج جو ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں بہت ہی سیمپل اور ریزی سالن کی ریسپی ہے جو بینگلو اور آلو کی تو اس کے لیے عام ہی مسارے جائیں گے سارے تو میں جیسے ایٹ کرتی جاؤں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی تو یہاں سب سے پیر میں نے ایک دیکچی لی تھی اور فلیم آن کر لی تھی اس میں آپ دو سے تین چمچ آئل کے ڈالے ہیں تھوڑا سا انتظار کریں گے کہ آئل گرم ہو جائے تو پھر یہ ایک ادد پیاس کٹا ہوا چکور پیسیس میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سے گولڈن براؤن کریں گے یہاں فلیم ہم میڈیم فلیم پر کوک کریں گے سمپل سی ریسیپی ہے بس آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں سبزی کی ریسیپی بھی یہاں دیکھیں گے کہ پیاسو کا کلر تھوڑا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور یہاں پر میرے پاس ایک چمچ کٹا ہوا لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے اس کو پر کٹا ہوا ہے تو اب اس کو میں اس میں ڈال دوں گے اور اس کو بھی اچھا سے بھونوں گی کہ اس کا کلر بھی گولڈن براؤن ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اس کے بھون جانے کی دو سے تیر منٹ لگے ہیں مجھے پیاسو کا کلر بھی اچھا سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور ادرک لسن بھی ہمارا اچھے سے خوشبو آ گئی ہے بھونے کی تو یہاں میں نے ایک عدد درمیانی سائز کا ٹوماٹر اس کو بھی چوب کر لیا اچھے سے یہ ڈال دیا ہے اب یہاں میرے پاس مسالوں میں پساوہ زیرہ نمک سب چیز ون ون ٹی سپون ہی ڈالوں گی حلدی گرم مسالہ اور لال مرچ چلیں یہ عام نارمل مسالیں ہیں جو ہم روٹین میں روزنہ استعمال کرتے ہیں چلیں اس مسالوں کو ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا سا میڈیم فلیم پر ہی اس کو کک کریں گے تاکہ مسالیں اچھی سے بھون جائیں تھوڑا ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی سے اس کی بھون آئی ہو جائے تھوڑا سا ڈھک کے رکھوں گی جیسے اس کو بھی پکنے لگے گا آئل سائٹ پر آ جائے گا تو اس طریقے سے اچھی سے خوش بھوانے لگ جائے گی بھون جانے کی مسالوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی میں نے ڈالا تھا اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اور مسالوں کے بھون جانے کے ساتھ ہماری کتنی اچھی سی کلر فل گریوی بن گئی ہے یہاں دو عدد بینگنوں کو میں نے چھیل کر موٹا موٹا کٹ لیا تھا آپ چاہیں جتنے بھی موٹے پیسیز کٹ لیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کو بعد میں مکس ہی ہو جانا ہے اس کو کٹ کے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اب اس کا پانی گرا کر اچھے سے واش کر کے میں اس میں ڈال دوں گی چلی ہیں سارے بینگن ہمارے چلے گئے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور یہاں اچھے سے مکس کر دینے کے بعد اچھے سے مسالے کے ساتھ پھر میں اس کو بلکل لو سی فلیم کر کے جیسے ہم دم پہ رکھتے ہیں اس طریقے سے دم پہ رکھنے والی آگ کر کے ڈھککے رکھ دوں گی اور یہ بینگن میں پانی ایٹ نہیں کروں گی بینگن اپنی پانی جو چھوڑتا ہے اسی میں یہ گل جائے گا بس ایک سے دو بار آپ اس کو ہلا دیں گے بیچ میں تاکہ اس کا یہ کھڑا دانا ہے وہ مکس ہو جائے اچھے سے ایک سے دو دفعہ میں نے اس کو ہلایا تھا یہاں دیکھیں آپ کے کافی حد تک وہ بینگن کے دانہ گل چکا ہے دیکھیں ملٹ ہو گئے ہیں بینگن جو ہمارے چمچ سے اس کو ایک دو دفعہ اس طرح پریس کریں گے چلیں اب یہاں میں نے دو عدد آلو لیا ہے اس کے اس طرح لمبے لمبے سلائسز کاٹ لیا ہے اب میں اس کو ڈال دوں گی اس کے بیٹ میں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک دفعہ دھک کر رکھ دوں گی جب تک کہ جو ہمارے آلو بھی گل چھیں تقریباً پندرہ منٹ لیں گے چلیں یہاں دکھاتے میں آپ کو اس کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے پانی جو میں بلکل بھی نہیں ایڈ کیا جو بینگن کا اپنا پانی تھا وہ ہی اسی پانی میں یہ کھوک ہو گیا ہے پورا تو آپ جتنا چاہے آپ اس کو اور ڈرائے کرنا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے آپ پسند کرتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے لیکن جو اس کا ایکسٹرا پانی ہوگا وہ ہم ضرور ڈرائے کریں گے چلیں یہاں ہمارا سالن جو میں پورا تیار ہے ہارا دھنیا فریش کٹا ہوا یہ اس کے اوپر چھڑک دیں گے سے اچھے سے خوشبو آ جائے گی اور دو منٹ کے بعد ڈھکنے کے بعد میں اس کو پھر سرف کروں گی تاکہ دھنیا کی خوشبو اچھے سے پگڑ لے سالن یہاں دیکھیں میں نے سرف کیا ہے مزیدار سا ہمارا بینگن آلو کا سالن سمپل سی ریسیپی آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے آج امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ جازت چاہوں گی اللہ حافظ ہوتا ہوتا ہر بزرēج جانگس روالہ